ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے کلیم شیخ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کسی پیر و مرشد سے خلافت حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے تو مجھے اثر رکھتا ہے کہ شاید آپ کا سوال یہ تھا یا یہ ہونا چاہیے تھا یا پھر یہی ہوگا مجھ تک غلط تحریر میں آ گیا ہوگا کہ خلافت حاصل کرنے کی کیا شرائط ہوتی ہیں نہ کہ طریقہ کیونکہ طریقہ تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا خلافت حاصل کرنے کا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ خلافت حاصل کرنے کے لیے مطلب کوئی معاملہ کیا جائے تو اگر کوئی شخص خود بظاہر اپنے خوشی سے خلافت دیتا ہے تو آدمی اس کا خلیفہ مانا جاتا ہے اس میں کوئی سا طریقہ کار نہیں ہوتا کہ کوئی طریقہ ہو یا کوئی مسئلہ ہو جس سے حاصل ہو جائے یہ تو ان کے سامنے والے کی خود مرضی اور کا معاملہ ہے کہ اگر وہ شرائط اقاضوں کے اعتبار سے اس کو درست پاتے ہیں اس قابل سمجھتے ہیں تو وہ اپنی خلافت دے سکتے ہیں اس کے حاصل کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں یہ تو اپنی ایک مرضی والی بات ہے اگر شرائط کیا آپ نے بات کی کہ کیا شرائط ہونی چاہیے تو جو ایک پیر بننے میں شرطیں ہونی چاہیے جس کو اللہ حضرت عظیم البرکت نے فتح و رضی شریف میں فرمایا ہے تو جس شخص کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جس کو خلافت دی جا رہی ہے اس شخص کے اندر بھی وہی شرطیں موجود ہونی چاہیے کہ جو پیر بننے میں شرطیں ان کی دونوں کی شرائط بلکل سہم ہیں یعنی یہ کہ عقائد کا بلکل سننی ہونا چاہیے اگرم صحیح العقیدہ سننی ہو اس کے عقائد میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو غیر حفاظی کا ہونا چاہیے علیل اعلان کوئی گناہ کبیرہ کا کام اس طریقے کا نہیں کرنے والا ہونا چاہیے اور یہ کہ کم سے کم اتنا عالم ہونا چاہیے کہ اپنی ضرورت کے مسائل کو بنا کسی کی مدد کے کتابوں سے نکال کہ اپنے عمال کو وہ درست کر سکے اور اس کا جو شجرہ یا اس کا جو یہ طریقت والا مسئلہ ہوتا ہے طریقت والی جو سند ہوتی ہے یعنی حضور علیہ السلام تک بھی پہنچتی ہو کہیں سے کٹی ہوئی نہ ہو ایسا نہ ہو کہ یہ شخص کہیں سے مرید ہوا ہی نہیں اور اس کو خلافت مل گئی اب یہ کسی سے بیتنے اور آگے سلسلہ چالو کر دے ایسا نہیں ہو سکتا تو جس میں یہ چار شرائط پائی جائیں کہ وہ شخص عالم ہو اس قدر کا کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتاب سے نکال کر اپنے عمال کو درست کر سکے عقیدے کا سننی ہو غیر فاسق ہونا چاہیے اور اس کا سلسلہ بھی کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے تو اس حساب سے اگر اس شخص کو خلافت ملے گی تو وہ خلافت بالکل درست ہوگی یا ایسے شخص کو اگر خلیفہ بنائے گا تو وہ خلافت یعنی وہ خلیفہ بنانا اس کو درست ہوگا یہ اس کی شرط ہوتی ہے اس کا حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ شاہد آپ نے شرائط ہی پوچھے ہوں گی اس کی میں نے وضاعت فرما دی کہ پیر و مرشید کے اندر جو شرائط ہوتی ہیں وہی خلافت دینے والے یا خلافت لینے والے کے اندر پائی جانا ضروری ہے پتھر میں حسن رالے پرنوار پرنوار بنایا